اس دفعہ کس کے ستارے بتا رہی ہیں اگلے سال؟ کس کے گردش میں؟ کس کے عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں؟ اگلے سال کیسا لگ رہا ہے آپ کو خان صاحب کے لیے؟ پہلے میرے سے سوال ہے یا سب سے سوال ہے؟ جی سامیہ ساربہ آپ کی سوال ہے؟ فریادی موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ اور سب سے پہلی لائن آپ کو لوگ بہت پیار کرتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس علم کی پیشگوئی کی ہم بات کرتے ہوئے دلیل دے کے بات کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے علم کی بات کرتے ہیں وہی ہونا یہ اللہ کے پیغمبروں کی صفات میں سے ہیں تو غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے میرے پاس تو بالکل نہیں ہے تو یہ اندازوں کس سٹوری میں بناتی ہوں جو بھی بناتی ہوں تو اس سال جو ہے پریہ جی وہ جو تھوڑی کانٹینیوٹی خان صاحب کے ستاروں والی ہے کیونکہ میرا خیال ہے خان صاحب کی ماشاءاللہ بلیسٹ ہیں کہ اول و آخر والی سٹوری بن چکی ہے بات بھی انہی پہ شروع ہوتی ہے ختم بھی انہی پہ ہوتی ہے تو جو ہے خان صاحب کے ستارے انیس جینوری دو ہزار بائیس سے میں نے پریڈک کیا تھا کہ خان صاحب کو ان کے ستارے بد گلی کی طرف لے کے جائیں گے بہت سو سمجھ کے ڈسیئنس لینے پڑیں گے ورنہ خان صاحب کے ستارے انہیں آئیسولیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں کل کو میں ایک جملہ میں بہت دیکھتی ہی ہر پروگرام میں کہ مدد بائی کو کربائی کو پوری طرح کے چکر میں خان صاحب کو آگے عدد نہ کاٹنی پڑ جائے تو بدستور افریہ جی خان صاحب ستنہ جولائی دو ہزار تئیس تک بھی ستاروں کے زیرے عطاب ہیں ستاروں کے علم کی حد تک اللہ کی مہربانی ان پہ ہونے پہ آئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے رب کی دعا سے لیکن جو ہے جو ستاروں کی لینگویج میں ابھی اس تاریخ تک زیرے عطاب ہے خان صاحب کا ستارہ اور کیونکہ ان پہ ایک حملہ ہو چکا ہے اللہ ان کو لمبی عمر صحیح زندگی دے آپ کو اس حوالے سے کچھ آپ پریڈک کر سکتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ صحت اور زندگی کے حوالے سے کیا آپ اس کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں جب یہ لانگ مارچ نکلا تھا تو نویمبر بیسیمبر اور پورا جینوری مارچ کی ریٹروگیشن تھی اور یہ میری ہیڈ لائن بھی بنی ہے خباروں کی خبر کہ یہ لانگ مارچ پیسفل نہیں رہے گا بلیڈ شیڈ کا خطرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بچت کی کہ خان صاحب کی اللہ نے زندگی بکشی اس حادثے میں لیکن یہ خطرات میں یہ تو نہیں کہتی کہ زندگی کو خطرہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو سچ بات ہے کہ اللہ ہی کے پاس وہ راز ہے لیکن خطرات کس نویت کے ہو سکتے ہیں یہ غیب کا علم ہے ستاروں میں خطرہ موجود ہے یہ پریڈکشن میں دے سکتی ہوں کہ سترہ جولائے تک ان کو اپنی بہت حفاظت کرنی چاہیے جانی بھی جسمانی بھی اور جو ہے اپنی ساکھ کی بھی عزت ہے تو سب کچھ ہے اور یہاں پہ خان صاحب لیکن میرے مشوروں کو انہوں نے نہیں سنا مجھے کسی کا ایک جملہ بہت پیارا لگا فریہ جی کہ ان کی پاپولیریٹی سے ہم میں سے کسی کو انکار نہیں ہے میں نے بھی اپنی زندگی کا پہلا ووٹ انہی کو ڈالا اور وہ آخری ووٹ بھی تھا میرا تو جو ہے لیکن سٹیڈیم کہتے ہیں نا شائقین سے بھرا ہو ہوم گراؤنڈ ہو آپ کو لوگوں کی سپورٹ ہو لیکن میچ جیتنے کے لیے کھیلنا پڑتا ہے وائزلی جو کہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کھیل پائے اور وہ جو ہے انہوں نے اپنے لیے خود بھی وہ جو ہے نا کچھ سچویشن کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی تھی میرا خیال ہے خان صاحب جو ہے نا وہ یہ پنچ لائن ہے ان کے ذائچے کی کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی تھی چلیں یہ پولیٹیکل پاویشن آگی جو سجیسن آن ایلائٹ نوٹ آپ بتائیں جی کیا خان صاحب دوبارہ وزیراعظم منت نظر آ رہے ہیں دیکھیں شکریہ فریعہ آپ کو بہت مبارک ہو انہیں پروگرام میں پرانے پروگرام میں بھی ملاقاتیں ہوئیں اور بڑی اچھی ملاقاتیں رہیں دیکھیں خان صاحب کے بارے میں جو دوہزار بائیس تھا اس میں جو میں نے پریڈکشنز کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ انیس فروری سے لے کے چھبیس مارچ تاکہ اگر انہوں نے کوئی صحیح ڈیسیجن سیاسی ڈیسیجن نہ کیا تو ان کی سیاست بچ جائے گی انہوں نے نہیں کیا پھر اگست ستمبر اکتوبر یہ تین مہینے ان کے پاس ایسے تھے جس میں یہ اپنا سیاسی سسٹم کو مچور کر سکتے تھے لیکن انہوں نے زائع کر دیا اب آ جاتی ہے دوہزار تئیس کی بات دوہزار تئیس جو ہے وہ ان کے لیے مکمل سیاسی طور پر فلاپ جائے گا اور یہ فلاپ ہونے کے دو جو مین انٹیکیٹرز ہیں وہ پندرہ جنوری سے لے کے اٹھارہ اپریل تک بہت زیادہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ پانچ مئی سے لے کے پھر سترہ اغسط تک جو ہے یہ بڑا سخت جو ہے ان کے لیے آ رہا ہے دوسری بات سامیہ خان نے کہی کہ ان کے لیے خطرات ہیں ان کے لیے خطرات نہیں ہیں میں نے جو زائچہ بنائے ہیں وہ اصل میں خطرے سے آپ باہر نکل گئے ہیں ٹھیک ان کو صرف آپ افاظت چاہیے ان کا سیاسی کیریل ختم ہوتا جا رہا ہے حالکہ سبھو پاکستان کے جو سرویز ہیں موسٹ پاپولر لیڈر ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن کیونکہ میں تو سیاسی طور پر نہیں میرے پاس جو ان کے سیارے اور ستاروں کی چال ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس پچھتر سال میں ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا جن کو یہ چانس ملا ہو اور ان کے سٹار ایک دم زمین سے آسمان پر گئے ہیں اور جتنا روٹس انہوں نے تیہ کیا ہے اور وہ انٹر لنک ہوئے ہیں آپس میں وہ میرے خیالے پچھتر سال میں ایسا کوئی وزیر آزم نہیں تھا ایک وزیر آزم تھے لیاقت علی خان جن کا صرف ایک کوئی پنٹالیس دن کے لیے جو ہے وہ سٹار اپنے دائر مدار میں سے باہر آیا تھا اور وہ ایک دم سے اپنے اس میں آگے تھے لیکن وہ بھی فورٹی فائیو ڈیز کے بعد جو ہے وہ غروب ہو گیا ان کا تو بڑا لمبا پیریڈ گزرا لیکن انہوں نہ ان کو سیاست جو ہے وہ بچا سکے نہ اپنی شخصیت کو بچا سکے اور میرا خیال جو میری جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید اپنی آپ پارٹی بھی نہ بچا سکے ٹھیک ہے سو بیڈ نیوز بیڈ نیوز آگیے کیونکہ آپ کے ہی پروگرام میں میں نے مشورہ بھی دیا تھا ان کو آپ نے تو یہ بھی کہتا بیماری بھی لگ رہی ہے آپ کو بیماری بھی لگ رہی ہے اور آپ سید کا بھی خیال رکھیں اور آپ سٹیپ ڈون ہوں آپ پیچھے آئیں دو قدم پیچھے آئیں اس سے ان کی کوئی عزت میں کوئی کمی نہیں ہونی تھی بلکہ اور زیادہ ان کا وقار بڑھنا تھا اور یہ اپنے پلیٹ فارم پہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سو بیڈ نیوز بھو خان صاحب سب سے اچھا سال آپ کو کس کے لیے لگ رہا ہے شباز شریف صاحب لے لیں بلاو البھٹو لے لیں مریم نواز لے لیں کس کا آپ کو لگ رہے کہ ستارہ عروج پہ جائے گا سامیہ صاحبہ اچھا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کس کا عروج پہ جا سکتا ہے کیونکہ یہ والا سال بھی سب کو اپنے اپنے حصے کی جنگ لڑنی پڑے گی جیسے شہباز شریف صاحب کا ستارہ فلحال سیف زون کی اندر چل رہا ہے جیسے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جی شاید وہ گورنمنٹ چھوڑ رہے ہیں چھوڑنے کا ارادہ ہے لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں اب یہ چلے گا سسٹم جو ہے مریم نواز صاحبہ کو میں کہوں کہ جی کوئی بہت اہم ڈیزکنیشن اس سال ملنے کے امکانات ہیں سچی بات ہے میرے تو ستارے مجھے نہیں روشنی دکھاتے نواز شریف صاحب کی واپسی کا امکان بھی اسی سال میں موجود ہے یہ والا سال اور کیونکہ اگر تو ایلیکشن اگر ہوتا ہے فریہ جی تو موجزہ ہے اور یہ اگر موجزہ بھی ہوتا ہے تو اس سال کے سیکنڈ ہاف میں ہوتا ہے فرسٹ ہاف میں مجھے تو ایلیکشن نظر نہیں آتا اور باقی جو ہے مونس الائی صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ان کا پلوٹیکل ستارہ سٹرونگ نہیں ہے اور پرویز الائی صاحب بھی جو ہے بس وہ یہ والا اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کی وجہ سے جو کرم نوازی ہو گئی ہو گئی آنے والے دور میں مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی ان کے لئے بھی سو اور چودی شجاعت کا کوئی آئیڈیا وہ جو ہے قسمت والے ہیں اللہ نے کیونکہ دانش مندی وہ ہوا کا رکھ سمجھ کے چلتے ہیں اور یہی شاید ان کی قسمت کا بہترین سروائیول ہے جو کہ خان صاحب میں ذرا وہ چیز لیک کر گئی کہ ہوا کا رکھ سمجھ کے خان صاحب نہیں چلے سروائیول ہے